کہ ہم مجیم رکھانا ہے حامد پارٹی کرتے ہیں اچھا جی یہ میں ہوں یہ بچے ہیں اور آج ہم اچار گوشت کے ساتھ بارٹی کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہم سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ملے خوش باش ملے اللہ تعالیٰ آپ کو شاید ازاد رکھیں جو دکتہ تکیو کہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کا اپنی رحمت کرم فضل سے نجاتے اس طرح کے ساتھ آج کے بلوک کرتے ہیں آخاص آپ سب کو کہتے ہیں خوش آمدیت اور جن بہن بھائیوں نے ابھی تک چینل سبسکراب نہیں کیا سبسکراب کر لو اور جو بیل کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ آنے والے بلوکس کی مدکیشن آپ تک برمک پہنچائیں فیاض بھائی کے گھر گئے ہوتے کل ابھی ابھی پہنچیں شیروز بیٹ آیا ہوا ہے اس کی ممہ میرا خیال ہے کہ یہ ہی ہے ملتان اور اتوار کا دن ہے تو آج ان کے خوب مزے ہیں بھلا لش پش ہو کیا ہے تو آسوہ ہی لوگ بھی آ چکے ہیں کام پہ کل جو کامی دن میں دنٹایا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور باقی بلوکس جو کچھ ہوگا عید کر لیں گے انشاءاللہ شاہد تک جو بھی سین ہوئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ جو بارٹر ہے یہ کل انہوں نے لیول کر کے لگایا ہے اور آج کام شروع کرتے ہیں ابھی مٹیریل تیار کر رہے ہیں پتھر نالو نالی لے گیا ہم دیو نالو نالی لے گیا یہ بھی کام ٹھیک ہے چائے آگئی ہیں چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد کام جاری رہے گا آسیب بھئی اندازہ اللہ رکھے خیار کنے کو دینا چل لے دے جاؤ دے آجی ہی سال آف پیڑیا فانل کرنا اے پلاٹ کریں سب پردست سب پردست اس سمیلو پی فینل ہو گیا تے آد دو جنے آد دو جنے آد دو جنے صحیح چلو سب پردست سیخ صاحب تو آدے کام دی چال ہوں جنے بہت زیادہ ہے ہمیں چال دی دے ہیں کام کرنے کے نمبر سے آہ نہیں چلو اچھا جی ابھی کام ختم کر کے آسیب بھائی لوگ گئے ہیں کھر ہاف ٹائم ہے اور ہاف ٹائم تک اتنا کام ماشاءاللہ نمٹا لیا ہے کافی بڑا ایریا ہے جو کور کیا ہے انہوں نے دونوں بھائیوں نے اس تھوڑے سے ٹائم میں امید ہے کہ شام تک یہ جہاں چار پئی رکھی بھی ہے نا یہاں تک لے آئیں گے کام ماشاءاللہ کافی تیزی سے نمٹا رہے ہیں اور نیچے رگڑائی والا لگا ہوا ہے زور و شور سے کام جاری ہے رگڑائی کا بھی جیسے جیسے کام کی چال بندی جاری ہے ویسے ویسے کام نمٹاتے جا رہے ہیں کل ہفتے والے دن ہماری پانی کی باری تھی تو اس کندم کو بھی پانی لگا دیا ہے آج بڑی خوشحال کھڑی ہے ورنہ اس کو سوکا لگا ہوا تھا بہار کا موسم بلکل شروع ہو چکا ہے بہار کی نشانی شہد کی مکھیاں پھولوں کا رست چوزتے ہوئے لیسن کو پانی کی ضرورت تو نہیں تھی لیکن اس کو بھی پانی ٹوٹ کے لگ گیا ہے چلیں کوئی بات نہیں ہے چائے پیلی ہے بھائیوں نے رگڑائی والے بھائی نے بھی ہاں گڑیا ممہ تیری لب میں روڑتے گئی یہ آج ادھر ہی مہمار ہے ہاں گھنٹ ... ہاں گھنٹ ہاں گھنٹ ہاں گھنٹ ہاں گھنٹ ہاں گھنٹ۔ ہاں گھنٹ ہاں گھنٹ ہاں گھنٹ ایک defence ہاں گھنٹ، ہاں گھنٹ چائے پیلی ہے پیلی ہے اور بھائی کو اب پھونا گیا ہے گاؤں سے ان کے کچھ رشتے دار ہمارے گاؤں میں بھی رہتے ہیں اور آج وہاں پہ منگنی کی کوئی تقریب ہے تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے علی بھائی جانے دیں میں نے کہا ہے کہ چلے جائیں اب دیکھتے ہیں کہ رات کا کیا حسین بنتا ہے حاصل بھائی کہہ رہے ہیں کہ رات کو ان کو کام نہیں کرنے دینا کیونکہ یہ بلکل باریکی کا کام ہوتا ہے تو رات میں اگر ودہ کٹا ہو جائے تو لیول میں مسئلہ آ جاتا ہے کہیں کٹر زیادہ لگ جائے تو وہاں پانی کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ آج رات کو بھی یہ کام کرتے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں ماشادلہ ابھی صرف دوسری بٹی استعمال کر رہیں گے میں نا بیجا بیجا کال ایک بہن نے کہا تھا کہ علی بھائی آپ حال کی سیلنگ بھی ضرور کروائی گا تو مجھے ان کا نام یاد نہیں ذہن میں نہیں رہا انشاءاللہ انشاءاللہ سارا کام ہی سٹیپ بے سٹیپ ہو جائے گا بس آپ وہ اچھے اچھے قیمتی مشوروں سے نوازتے رہیں کیونکہ نہ تو میری یہ فیلڈ ہے اور نہ ہی پہلے میں نے کبھی کنسٹرکشن کا کام کروایا ہے تو آپ کے جو مشورے ہیں وہ کافی رہنمائی کرتے ہیں اسے کافی رہنمائی ملتی ہے میں نے کبھی کنسٹرکشن کو آئیے میں یاد کنسٹرکشن کا کام کروں فیلڈ ہے میں نے یہ میں چاہیے ہی ملتے ہیں میں نے کبھی کم کے ساتھے ہیں میں نے کبھی کہا سرف کبھی پہلے کے ساتھے ہیں میں نے ملتے ہیں میں نے ملتے ہیں ایک رہے ہیں کہ وہ کچھل کر رہے ہیں ہمیںیں چھوٹے رہے ہیں کچھے جوڑی سہارت سے پیدا چھوٹے کی بڑھڑی کچھے جوڑی سہارت کے لیے ہیں پیدا کچھے گل وہیں پیدا پیدا کیا پیدا کیا چیزی ہمیں اسے سہارت کے لیے ہیں کچھ ہوسک ہے کیا کمکال دیگا صحیح بڑی بی ایپ سکارٹنگ بڑھنی ہیں صحیح چلو صحیح بات روما دی نواری چوکلے ہوں صحیح میری وہ بہن جس نے یہ بات پوچھی تھی تو جواب آسیب بھائی نے دیا ہے وہ والی ٹائل چینی کی ٹائل کی سکارٹنگ لگے گی اور یہاں پہ یہ جو جگہ ہے یہ جگہ جو ہے یہاں پہ ٹویرہ کی ہی سکارٹنگ لگے گی کام ماشاءاللہ دونوں بھائی بھاگتے ہی آ رہے ہیں موسیقی 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 جیسے تو شاہد بھائی اوپر ہی کام کرنا بنتا تھا لیکن آج انہوں نے اپنے لیے جو ڈیوٹی چوز کی ہے وہ ڈیمانڈ ڈیوٹی چوز کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آسف مجھے آج اس کام پہ رکھیں کہ میرا یہ جو مشک ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے جیسے تو شاہد بھائی تو ابھی کام لگے ہوئے ہیں ہم سب کو لگ گیا ہے بھوک کھانا بیگم صاحبہ نے کر لیا تیار میں بھی کھا رہا ہوں آج ہمیرانی بنایا ہے اچار گوشت بہت ہی مزیدار ہے مجھے ویسے تو چکن اب میں اتنا نہیں کھاتا لیکن آج خا مخا ہی ہاتھ چل رہا ہے مہوش بیٹی نازش بیٹی اور شہ روز چلو راج کے کھاو میرا پتا چلو روز چار بجے کا ٹائم ہے اور ان دونوں بھائیوں نے یہ سارا کام آج نمٹایا ہے دیکھ لیں آج بچے کتنے خوش ہیں ان کی ممہ گئی ہویا ملتان باجی اس میں ملتان گئی ہے تو یہ سارا دن آج ادھر تھے اور آج ان کے شہرے پہ جہنا وہ مسکراہت حشاش بحشاش لگ رہے ہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے بھائی شاہد میں لگتا توسی تینر کوئی دب کا دب کا مار دیں کریے فون پھر شام کا ٹائم ہو چکا ہے سورج وروب ہونے والا ہے اور کام مشاہ اللہ ابھی بس کیا ہے اپنے جو اوزار ہیں وہ صاف کر رہے ہیں کل صبح پھر انشاءاللہ یہی اوزار استعمال کرتے ہو دوبارہ کام سٹارٹ کر لیں گے اور آج کے ولوگ کو بس یہاں پہ انڈ کرتے ہیں کال انشاءاللہ ایک با فیر آپ کالی ویر ایک نئے ولوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوگا تب تک کے لیے آپ نے بہت سارا خیال رکھیں ودا حافظ یا مولیلہ